موسیقی لارڈ ریمی رینجر جو رمیندر گل کے نام سے جانے جاتے ہیں اور لارڈ ریمی رینجر کے نام پہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں بہت بڑا کانٹی بیوشن ہے پنجابی کمیونٹی کے لیے بھارتیوں کے لیے ہماری سناتن سیولیزیشن کے لیے میں سواگت کرتا ہوں لندن سے لارڈ ریمی رینجر جی کا تھانکیو تاہر گورا جی تھانکیو تسی بیری نیتریف کرتے you are yourself is a global icon and doing a great service to humanity and i enjoy your program and i look up to you thank you sir this is absolutely an honor for me آپ house of lord کے member ہیں آپ کا بہت contribution ہے بھارتی سیولیزیشن اور پنجابی سیولیزیشن کو انگلینڈ میں انٹریوز کرانے کے لیے بھی اور انگلینڈ میں اپنا مقام بنانے کے لیے بھی تو اس وقت انگلینڈ کتنا بڑا سینٹر ہے پنجابیت کا یہ پنجابی جو ہے وہ سیکنڈ لینگوز ہے یہاں انگلیش کے بعد کیونکہ پنجابی پاکستان اور انڈیا اور سو دے میں کے huge number ہے پنجابی بہت ہے اور پنجابی کا یوگدان بہت ہے کیوں مہنتی قوم ہے اور دیکھو جہاں بھی جائیں گے آپ کو پنجابی ملے گا یا ملے گا تو ہمارا تو جو کلچر ایسا ہے کہ ہم بہت ملنس آ رہے ہیں جوویل ہے ہسنے کھالی قوم ہے کھانے پینے والی قوم ہے تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں اپنی ریپوٹیشن ہم خود اپنے آپ کریٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا ایک ہماری جو خوش خسمتی ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی ہمیں سیکولر اینڈ ڈیموکریٹی کانسٹیوشن ملا جسے ہمیں religion کا اتنا زیادہ overdose نہیں ہوا تو ہمیں یہ کیا کہ you can't use religion اب religion کو use کر کے کسی کو second class نہیں بنا سکتے اگر کسی کو بنانے تو merit سے چلو education سے چلو اس کے علاوہ ہم میں سلوٹ مارتا ہوں جو ہمارے فور فادر سے جنہوں نے constitution دیا جس میں equality for all جو سب سے پہلے women میں تو single parent child ہو میرے فادر کو تو شہید کر دیا تھا 1947 کیونکہ وہ پاکستان کے against تھے ان کو پتا تھا کہ نفرت سے کوئی چیز آگئی نہیں بڑھ سکتی کہ پیار سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہمیں پیار سے ہی رہنا چاہے لیکن جو ہونا تھا کیونکہ جب فورن باڈی آتی ہے آپ کی باڈی میں تو کوئی نہ کوئی گربڑ کر کے جاتی ہے تو جب ہمارے دیش میں فورن باڈی آئی تھی تو اس نے ان کو کیا پر فرق پڑتا تھا جیسے مدین توڑ دیتے جیسے انہوں نے لکیریں ڈال کے دو community جو ہزاروں سال سے جن کی ہر چیز اکٹھی ہے ان کا common culture ہے کھانا culture ایک ایک ہی ہے پہنا ایک ہے heritage history جو folklore ہے ہمارے جو کہانییں ایک ہی ہے تو ہمارے کو ڈوائیڈ کر دیا تو میرے فادر نے بڑی warning کی لیکن unfortunately ڈی اے وی سکول کے بچوں نے جلوس نکالا بچے رائٹ میں گھر گئے میرا فادر لوکل لیڈر تھے وہ بچوں کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے بچے تو بچ گئے تو بھاگ گئے میرا فادر کو ہوا ہو گئے اور میری ماں پینتی سال کی سی ویدوہ ہو گئی وہ پھر رفیوجی ٹرین سے ہم پٹیارے آئے جہاں مہاراجہ پٹیارے نے رفیوجی کیم کھولے لاتے تو میری ماں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آٹھ بچوں کو پالا easily we could have ended up in orphanage یتیم کھانے میں جا سکتے تھے اور اس نے کہا میں کوئی i will not give up i will never give up میں نہیں ڈروں گے نہیں جو بھگوان نے بھیجا میں اس کو سبی کار کر کے کام کروں گے تو بڑی مشکل ہے ٹیچر کی طرح کو جائشہ ان کو ٹیچر کی جاب جاب مل گئی کیونکہ وہاں جو منسٹر تھے انہوں نے ترس کھایا دیکھا میرے فادر کے پیپر دیکھے سرٹیوگیٹ دیکھے نیوز پیپر کٹنگ دیکھی تو اس نے کہا یہ فیملی ڈیزرب کرتی ہے تو ان کو ہمیں فری فری ایجوکیشن ہو گئی سکول وغیرہ فری مل گئے بچوں کو ہماری قسمت اچھا ہویا میرا بھائی چونہ سال کا در سونہ کا ہوا اس نے میلٹی کا اگزام دیا کمیشن آفشٹر کا تو وہ سیلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ جا گیا کہ یہ بیسٹ روٹ ہے میلٹی جائن کرو کیونکہ ہمارے پاس تو نہ ڈاکٹر بننے کے پیسے ہیں نائن جینے کے ایک کے بعد ایک پانچ بچے آرمی میں کمیشن آفشٹر ہو گئے ایک میرا بھائی افریکل چلا گیا ایک میں ہوں تو وہ میری ماں کو پراؤڈسٹ انڈین کا ٹائٹل مل گیا نیوز پیپر سے ٹربیون سے تو انہی کا میں ابھی سٹیچو لگا ہے سرٹی فرد جنوری کو پجاب گورنمنٹ نے میرے فادر کا سٹیچو آرڈی تھا وہاں اس کے ساتھ انہیں کہ یہ عورت بھی ایک مہانہ عورت ہے جس نے بچوں کو بڑے سیکریفائز کر کے بڑی سٹرگل کر کے ان کو پالا تو یہ تو میں یہاں آیا یکی آہ انیس سو نائنٹی سیمٹی ون میں انیس سو اکھتر میں پڑھنے کے لیے لوگ کرنے کے لیے یہاں آیا تو میرے ہوش اٹھ گئے میں جو سوچ کے آیا تھا کہ سونا سڑکیں سونے کی ہیں پیسہ درتوں میں پیدا ہوتا ہے میں یہاں آیا تو بڑا کلچرال شوق ہویا یہاں انڈیا بھی اس وقت کوئی ترقی والا کنٹری تھا انڈیا کی ریپوٹیشن بھی بڑی خراب تھی نیا نیا انڈیا ازاد ہوا تھا یہ ہمیں وہی سمجھتے تھے کولی ٹائپ پیپل ہمارے کھانے کو اتنا نفرت سے دیکھتے تھے لیکن ہم رہے کیونکہ گورنہ صاحب ہم گریب کنٹری سے جرور آئے تھے پر ایک بہت رچ سبیتہ لے کے آئے تھے آپ کو پتہ ہے بفور انویجن انویجن ٹک پلیس انڈیا سونے کی چڑیا ہوتی تھی انڈیا ور ہیڈ ان ایوریٹھنگ ہماری سیولیزیشن بہت پرانی ہے اور چائنیز بھی پڑھنے انڈیا آتے تھے نراندہ یونیورسٹی ٹیکس کتنے کتنے یونیورسٹی تھی لے کے جو باہر سے آئے انہوں نے سمجھا نہیں انہوں نے آگ لگا دی سارا کچھ تو ہم نے بہت سفر کیا لیکن وہ جو سبیتہ ہے ہماری وہ ہمیشہ گائیڈ کرتی ہے آج دیکھو کسی بھی بلوشپ کمپنی کو دیکھو انڈیا رن کر رہے کیونکہ ہمارے ڈی اے نے جو ہے ہمارے جو ویلیو سسٹم ہے ماں کو ماں باپ کو باپ بہن کو بہن سمجھنا نیبر کو سمجھنا ایٹھیکلی کام کرنا اسے ہمیں ہمیشہ ترقی ملتی ہے تو میں یہاں آیا آکے میں نے بزنس شروع کیا تو میری بھگوان نے لوٹری نکال دی کہتے ہیں جب کسی کی لوٹری نکال دی اس کو عقل دے دیتی ہے بھگوان تو میری میرے کو عقل دیتی کہ تم تھوڑا سا کام شروع کرو تو میں نے پہلے میں کام کرتا تھا ہے کار کرین کے بعد میں کپ بنا کئی ایف سی میں وہاں میں ترقی کر کے ڈسٹرک مینجر بنا اس کے بعد میں الیکٹرکل شاو میں کام کیا وہاں میں نے دیکھا ایفریکن لوگ سمال لینے آتے ہیں یہاں ٹی وی ویڈیو مائکرو وی فریجز تو ان کو انکمپلیٹ بھگیج بھیجنا پڑتا ہے تو میں نے کہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں تو میں نے شیڈ سے شروع کر دیا کام چاریس رو پونڈ کا ٹائپ ریڈر ایک ٹوٹی ہی میرے پر اسٹیٹ کار تھی میں نے جانا یہاں دوست بڑی مشہور سڑکے ہیں ٹوٹنکو روڈ ایجوی روڈ وہاں الیکٹرکل ہول سیل ہے ان کے پاس جانا کہ میں آپ کا کام بڑے پیار سے کروں گا سستہ کروں گا ایفیشنٹ کروں گا اور تو مجھے تھوڑا تھوڑا کام ملنا لگیا میری ریپٹیشن گرو ہو گئی تو میرے کو بڑا میرا کام بڑھ گیا پھر ایمبیسیز آ گئی ہائی کمیشن آ گئے ان کا اسمار بھیجا پھر میں نے جب لوگوں کا فونڈ سٹف جو امیر لوگ یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں بیڈیش بسکیڈ سیریل بیک بین جوسیز شیمپوز جو بھی یہاں سے لیتے تھے وہ میں کچھے کر کے کنٹینر میں ڈال کے بھیجتا تھا تو میرے کو دماغ آ گیا کہ دیسے مارکے فور مرسیڈیز اور دیسے مارکے فور ٹیوٹا ہر آدمی برینڈل پروڈکٹ نہیں افورڈ کر سکتا تو میں جیسے سپر مارکے میں اون برینڈ ہوتے ہیں میں بھی بناتا ہوں میں نے بھی جا کے اپنے بنائے اپنے سپر مارکے کے نام بڑے گلت ہوتے ہیں بیسک ویلیو گند گندی پیکچی میں نے اچھی پیکچی کر کے اچھے نام رویلٹی انگلیش بریز پیور ہیون گولڈن کٹی اچھے نام رکھ کے اچھی جی پیکچی کر کے بنائے وہ تھرٹی فورٹی اور سیم پٹے سیم پوالٹی میرے کو پتا تھا لوگوں نے ٹیسٹ ڈیویلپ کیا ہے میں نے کوئی دوسری چیز کو کھائیں گے نہیں تو میرا کام ایسا ہوا کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہے کون سا دل کس باڈی میں جا رہا ہے اب ہیلڈی ہارٹ بھی لے سکتا ہے ہیلڈی باڈی بھی میس بیچ کرتا ہے دونے ختم تو میں نے ایسی ہی میس بیچ کر کے جب کام چلا ہے میرا دو سو ملین تک ٹرنوبر ہو گیا مجھے پانچ پوینز آورڈ ملے پرائیم میسٹر خود آیا مجھے دینے کے لیے کہ تو کتا کیا ہے میں کہتا ہی میرے مانے کاردہ جو کسٹمر ہے بھگوان ہے وہ آئے گا تیرے کو کچھ دے کے جائے گا بڑے پیار اور نمرسہ سے بات کرنا تو میں اپنے کسٹمر کو سر پہ اٹھاتا ہوں اور ان کو بڑے پیار سے کرتا ہوں ان کی سکسس میری سکسس بنتی ہے بس ایسے کرتے کرتے بھگوان نے مجھے ایک سو تیس کنٹری میں بھیجنے کینیڈا میں میرے بسکٹ بہت چلتے ہیں رویلٹی برینڈ اور پیور ہیون نونالکولک ڈرنک کینیڈا میں بہت چلتے ہیں ہمارے سپر ایسیا کمپنی بہت میرے سے ایمپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستانی پائے ہیں میرے جی جی آپ نے سر رویلٹی کی بات کی وہ میں بھی وہ پیتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بنائی ہوئی ہے دیکھو ابھی تو آپ کو پورا کٹیلر فری بھیجنا پڑے گا سر یہ بتائیے کہ انگلینڈ میں آپ پولیٹیکلی بہت اویرنیس کر رہے ہیں اور آپ ہی کی اویرنیس کا نتیجہ ہے میں داد دیتا ہوں کہ آج ہم ریشی سناک جی کو ایک بھارتی اوریجن کے ایک ہمارے سنا تنی بھائی اس وقت پرائم نیسٹر آف انگلینڈ ہیں یوکے ہیں تو سر اس وقت کتنے انفلوئنس ہے ہماری بھارتی کمیونٹی کا یوکے کی پولیٹیکس میں میں تو تیس سال سے لگا تھا انڈین کے پاس کہ ابھی آپ امیگرینٹ نہیں ہیں آپ نے بچے پیدا ہو گئے ہیں گرینٹ چلڈرن آپ واپس نہیں جائیں گے کوئی اور بنائے گا تو آپ کو افیکٹ ہوگا کرتے 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 اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ کسی کو اپورچونٹی نہیں دیتی بزنس میں پیپل ہیڈ ہنٹ وہ جاتے تو میرے پاس آجا کام کر لے ان پولیٹیکس میں پیپل انڈرمائن آدھرز دوسرے کو چھوڑا مارتے کہ تو آگے تو ہم نے گروپ بنایا تھا تو گروپ بنایا تھا بریڈش ایشن کنزرپٹر لنگ اس کے ساب لوگوں کو لائے کھڑکا کے لائے کہ بھئی یا تیرے گھر کو آگ لگے گی فائر بگیڈ نہیں آئے گی تو اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے اتنی بڑی کار ہے تیری جوری ڈال رکھیے وائف نے ویڈنگ تیری اتنی ہوتی ہے تو جیلس ہو جائیں گے اور مسٹر سو انڈ سو تیرے بچے کو کوئی ریسی اٹیک ہوگا پولیس نہیں آئے گی اور دراتے دراتے پھر اتنا لوگ آگئے ہیں کہ ابھی ان کو پتہ لگیا کہ ہماری بھی پاور ہے اور دوسری ہے ہم ابھی بڑے سکسیسفل ہیں ہم پیسہ بھی دے سکتے ہیں ووٹ بھی دے سکتے ہیں تو اس لیے وہ سارا کام چینج ہو گیا ابھی پہلے تو وہ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی گلت تھے ہم بھی بڑا لگے ہوئے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس آل چینجنگ فور گوڈ اور بھگوان کرے گا کہ ہماری ایشن کمیونٹی آگے ترقی کرتی رہے دیکھیں سر آپ کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے میں اس کو بڑا داد دیتا ہوں کہ آپ نے بی بی سی کا جو ایک غلط نیریٹیو ہے اس کو چیلنج کیا کیونکہ ہم بھارتی ہر میدان میں آگے چلے گئے ہیں لیکن جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی بڑا ویک ہے تو آپ نے جو بی بی سی ہے اس کو چیلنج کیا تو کیا آپ کو اس کے ریزلٹ ملے انگلین کی صورتی میں میرا میری ہزاروں منوں نے شکیت کر دی پارٹی کو شکیت کر دی کوئی کہتا ہے اس کو ہاؤسول لارڈ سے نکالو کوئی کچھ کہتا ہے اس کو کرو کیونکہ جیلس بھی تو لوگ موت کرتے ہیں لیکن بی بی سی کو میرا میسے یہ تھا کہ دیکھو آپ کسی کنٹری میں کوئی law and order ہے انہوں نے پرائیم میریسٹر کے اوپر مقدمے تھے دو دفعہ کیس چلے دونے دفعہ بری ہو گئے یہاں تو کہو کہ انڈیا judicial system ربش ہے اور اس سٹوری جو بیس سال پرانی ہے اس کو لا کے آپ یہاں جو نفرت ڈالتے ہو کیا فیدہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں یوکے انڈیا ٹریڈ ڈیل اس پہ یہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں ہندل کرتے ہو انڈیا انڈیا is capable country to look after their own law and order سیکلور کنٹری ہے ڈیموکریٹی ہے rule of law ہے judiciary independent ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے پرائیم میریسٹر موڈی کے اگینسٹ تو انڈیا میں ہی بہت کچھ ہے آپ اس کو یہاں لے کے چار آدمی کٹھے کر لے جو انٹی موڈی ہے انٹی انڈیا ہے ان کی چار نیریٹیو لے کے آپ پکچر بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ پرائیم میریسٹر جس پرائیم میریسٹر نے کروڑوں آدمیوں کو گریبی سے نکالا ہے ٹویلٹ دیئے ہیں روڈ بنا رہا ہے ریل بنا رہا ہے ایک آنمی دس نمبر سے پانچ نمبر پہ آگئی مارس پہ پہنچ گئے مون پہ پہنچ گئے فارما سیٹو کے میں کووڈ کے ٹائم پہ اتنے انجیکشن جو گریب کنٹری کو دے وہ اچھی بات تو تم کرتے نہیں جا کے بس وہ کیسے نا گندی چیز کر کے فیل گوڈ فیکٹر تو میں بڑا اپسٹ ہوا کہ دیکھو یہ ہماری جوڈیشری پہ بھی ایک اٹیک ہے ہمارے پرائیم میریسٹر پہ بھی اٹیک ہے اوڈہو میں امیری پراؤڈ بیٹش اور امیری لائل شیدیسن امیری بیٹرن امیری گریٹفل کہ انہوں نے مجھے سب کو یہیں ملا ہے میں تو جب آیا تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کی سنس اف ٹولرنس ہے فیر پلے ہے لیکن جنرلیس جو ہیں ان کا آڈیوز بن جائے پاپائی نقصان ہو جائے تو ریلیشنشیپ کو بڑھانا چاہیے اس کو دونوں کنٹری کا فیدہ اس میں جی آخر میں دو ایک باتیں سر آپ سے جاننا چاہوں گا برطانیہ میں جو آپ نے ہندو فورم بنایا کچھ تھوڑا سا ہمیں اس کا حال بھی بتائیے اس لیے بنایا کہ لارڈ راما لارڈ کرشنا کا یہ ٹی شیٹ پہ پکچر آتی تھی یہاں تک کہ ڈور میٹ پہ بھی آ گئی اور باتھروم میچ میں آ گئی ٹائلٹ پھر ہمیں لگا میرے پر ہندو دوست ہیں انہوں نے کہا یہ بہت برا ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ تو ہمارے بھگوان ہیں تو میں نے بولا دیکھو ہیڈن ٹیلنٹ سے نو ٹیلنٹ ان کو پتہ نہیں ایک بول کرتے ہندو بول پاک لین ہوتل ہے ہلٹن وہاں ہم نے ٹو ساؤزن سیون میں بہت بڑا بول کیا اس میں ہم نے شوکیش کیا ہندو ریجن اینڈ اس کنٹیبیوشن ان انڈرچنگ گریٹ بیٹر میں نے کہا یہ بڑی پیس لونگ کمیونٹی ہے کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے بچارے اپنے کو کسی ٹائم پر ڈیفین بھی نہیں کر سکے تھے تو یہ اپنے بچے کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں بچے ڈی پیر ہائی ٹیکسز ڈی اپنے ماں باپ کو بھی رکھتے ہیں اپنے ساتھ ڈی اے دلویسٹ کرائیم کرتے ہیں یہ رول نام کرو گے درگا ماتا کے ہاتھ میں سردن کمفر ویسکی کر کے دکھا رہے ہے جس کو ماں بولتا ہے جائے ماتا دی اوہ سو وہ کرنے کے بعد پھر گورنمنٹ کے میں چالیس پچاس میمبر افارلمنٹ لیا ہے دکھایا میں کہ they are hurting our sentiment. We are also citizen. This is not the way to insert a community which is going about this business. پھر وہ سمجھ آ گئی ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ ایک ہندو اڈوائزر آ گیا. پہلے تو سکوچ بروس ہوتا ہے بیپ سوپ وہ بھی ہندو پریزنر کو دے لے تھے. ان کو پتا ہی نہیں تھا. وہ بھی بند ہو گیا. سارا دیکھو کچھ نہ کچھ کرنا پہتا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں مہاتمہ گاندی نے کچھ کیا تو ہم ازاد بیٹھے ہیں. میں اگر ازاد نہ ہوتا ہوں میں پارلیمنٹ کے اندر کیا باہر بھی نہ بیٹھ سکتا. تو اس لیے جب مہاتمہ گاندی کا بھت بڑھنا تھا سب سے پہلے ایک لاکھ پونڈ میں نے دیا تھا. میں کہہ اس مہان ہستی کی کر کے اتنی معنفتہ آج آزاد ہے اور وہ جو انڈیا والے آج یوگڈان دے رہے ہیں دنیا میں. ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹیس، ٹیچر، بزنسمن ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے. شیپنگ دی مانڈر ورڈ. اے بیقاوز اگر گلام ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. So you have to do certain things in life to you know to make people away. Right, right. سب بہت آخر میں سر یہ بتائیے کہ جو کچھ extremist elements آ چکے ہوئے ہیں. ہمارے کینیڈا میں بھی ہیں. امریکہ میں بھی ہیں. UK میں بھی ہیں. وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سماجوں کو خراب کر رہے ہیں. بھارت کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں. دیکھو میں ان کو صرف یہ ہی بولتا ہوں. انڈیا is secular and democratic country. ہر پارٹی آپ کو حق ہے پارٹی بنانے کا. ایک پارٹی بناو. سپریٹس جیسے سکوٹنینڈ میں ہے کہ ہم جیت گئے تو ہم سپریٹ ہو جائے جائے عام آدمی پارٹی بھی آگئے پنجاب میں. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا لکھو. تو that is the strength of democracy. آپ یہ انڈیا کو گالی دیتے ہو. اندھر کہتے ہو. سکھ جو ہے ہمارے کہاں کہاں بیٹھے ہیں. UP میں. بیہار میں. بنگال میں. جو اتنی بڑی قوم ہے. ملٹری میں ہے. ان کو ان کے sentiment کو دکھ مت دو. You have a full right to have independent. If you think you can do better. جائیے پارٹی بڑھائیے political party. اپنی merit بتائیے کہ کیا ہوگا. کیسے ہم پارٹ. انڈیا میں کیسے relationship ہوں گے. پاکستان سے کیسے ہوں گے. economy کیسے ہوگی. industry کیسے آئے گی. کرو آپ کا right ہے. لیکن یہ جو foreign mission ہے انڈیا کے. وہاں میں ہزارے job create کر کے بیٹھا ہوں. کتنا benefit کر رہا ہوں. میں بھی گلت پاسے لگ سکتا ہوں. جب democracy نے آپ کو پورا حق دیا ہے. You democratic right and you are within your right to do whatever. Now wireless چاہیے. مہاتمہ گاندی سیکھ لو. If یہ آپ کی argument میں merit ہے. تو بڑی سے بڑی power بھی جھپ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو میں کہتا ہوں اگر ہماری history دیکھو. پانچ پیارے جو تھے جن سے خالصہ بنا ہے. ایک آیا تھا کرناٹکا سے. ایک اوڈیسہ سے آیا تھا. ایک آیا تھا گجرات سے. ایک یوپی سے. اور ایک پجاب سے. گروہ گمینصر سارے ہندوستان کو یونائٹ کیا. اور یہ مجھے پتہ نہیں کہ ہمارے اندر ڈی اے نے کس کا ہے کرناٹکا والے کا ہے یا گجرات کا ہے یا آہ اوڈیسہ والے کا ہے. سو وی آر یہ ہمارے آہ گروہوں کی دھرتی ہے. گروہ تیک بھارت نے جو شہادت دی تھی. وہ پجاب کے لیے تھوڑی دی تھی. گروہ گمینصر نے جو خالصہ بنایا تھا اور وہ صرف پجاب کے لیے تھوڑی بنایا تھا. تو آپ سوچ لو. پر you know میں آپ سے آپ کی جو ڈیزائر ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن میرا جو میتھڈ ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے آپ سیبلائیزد ہو اچھے ہو آپ کی انڈیا میں آنا جانا ہے. we don't want to have you know unnecessary hardship. سر بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے ساتھ آنے والے جنوں بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے آپ کا ویجن لیتے رہیں گے آپ کا جو جرنی ہے لائف کا اس میں بہت بڑا میسیج ہے. Thank you for your time and I hope کہ ہم جس دیش دنیا سے آئے ہیں پاکستان انڈیا کی دوستی ہو جائے اور پاکستان انڈیا کے ساتھ ساتھ ہم اتنا ایک رول موڈل دوستی ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ دوست ہے جیسے کیلیڑا امریکہ کی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جو سفر ہے وہ بھارتیوں کے لیے آسان کیا. جس کے نتیجہ میں آج ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹر آف یوکے رشی سوناک. تو یہ وہ سفر ہے یہ وہ راہ تھی جو لارڈ ریمی رینجر اور ان جیسے بھارتیوں ساؤٹیشنز نے انگلینڈ میں ہموار کی. ہم آنے والے دنوں میں بھی ایسے انٹرویوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آج کی بات چیت میرے ساتھ اور لارڈ ریمی رینجر کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دنیواد. ساتھ سکراب تاک تیویوٹیو چانل اور پرسکای تیویوٹیو چانل اور پرسکای تیویوٹیو چانل